یہ بھی مطالبہ کیا گیا آپ ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں لیکن یہ نہ کموں کہ اللہ کی سوا کوئی دوسرا کچھ نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اللہ کی علاوہ غیر اللہ کچھ نہیں دیتے ہیں یہ بات نہ کہیے گا اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اگر یہ نہیں تو کم سے کم ایسا کر لیجئے کہ کچھ بڑے بڑے کی بارے میں مان دیجئے جو ہمارے بڑے بڑے نات ہے عزا ہے عبل ہے وہ ایک شاہد نے کہا عردو والے نے کسی کا نام عزا کسی کو نات کہتے ہیں کسی کا نام عزا کسی کو نات کہتے تھے ایسا کچھ ہیں کسی کو لات کہتے ہیں عبل نامی بڑے بڑھ عبل نامی بڑے بڑھ کو بطوں کا باپ کہتے تھے وہ دوسرا شریعت ذہن میں نہیں آرہا تھا کسی کا نام عزا کسی کو لات کہتے تھے عبل نامی بڑے بڑھ کو بطوں کا باپ کہتے تھے اس کو کہتے تھے یہ باپ ہے سب کا تو کہنے لگے کہ کم سے کم آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں تو خاموشی اختیار کرنے یہ نہ کہیں گے یہ کچھ نہیں دیتا ہے باقی دیتا ہے نہیں دیتا ہے اس بحث میں آپ مت پڑھو آپ نے فرمایا نہیں ہم کیسے اس طرح کر سکتے ہیں اللہ کی توہین ہم کو اسی طرح بیاد کرنی ہے پہلے کہنا ہے لا کچھ نہیں کوئی نہیں کچھ دے سکتا ہے پھر کہنا ہے اللہ ایک اللہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اسی طرح کی کسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور توجہ سے سنے کیا آداز کا قرآن تھا قل افغیر اللہ قل امیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمائیے افغیر اللہ کیا اللہ کے علامات کو آگے حسن اللفظ اعبد میں خجا کر اللہ کے علامات کی عبادت کر اللہ کے علامات کو میں مان لو حاجت رواہ مشکلت شاہ لائے کے سجدہ لائے کے عبادت اس کو مان لو وہ آگے لقص ہے لیکن عربی انداز کے مطابق اس کو پہلے لائے گیا اس میں زور پیدا ہو گیا کیا اللہ کو چھوڑ کر اور کی اعبدو میں عبادت کرنے لگ جاؤں تم مجھے حکم دیتے ہو اور بے شرمو اس کا حکم دے رہے ہو کس سے بات کر رہے ہو اے میرے حبیب فرما دیجئے افغیر اللہ کیا اللہ کے علامات کو اعبدو میں عبادت کروں تعمرون تم اس کا مجھے حکم دیتے ہو ایوہا جاہلو اوہ جاہلو یہ وہ مضمون ہے جو میں نے کہا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ قرآن کا لہجہ بڑا سخت ہے مگر بات بھی دیکھو انہوں کیا ہے اس موقع پر اگر قرآن کا لہجہ نہیں سخت ہوگا تو پھر کب ہوگا یہ وہ مقام ہے جس میں بات سخت ہے تو اس کو سخت انداز سے کرنا پڑے گا آپ میچے میچے انداز سے کہتے رہیں اور وہ اپنے شرق کو پھیلاتے رہیں شرق کو بڑھاوا دیتے رہیں نہیں اس کا توڑ سختی سے کرنا پڑے گا بل لفغیر اللہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے افا تو کیا غیر اللہ اللہ کے علاوہ کو تعمرو تم حکم دیتے ہو نین مجھ کو عابدو میں اس کی عبادت کروں ایوہا جاہلوں جاہلوں کس کا حکم دے رہے ہو تم کیا آپ کہہ رہے ہو کیسے کر سکتے ہیں ایسے وَلَقَدْ بُوْحِيَ عِلِيْكَ اور آپ کے لئے یہ ممکن نہیں کیوں آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سخت حکم آ رہا ہے کیا ہو گم آ رہا ہے وَلَقَدْ بُوْحِيَا اور یقیناً وَحِي کی گئی اِلَيْكَ آپ کی جانب وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی جانب وحی کی گئی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ کی جانب اسی بات کی وحی اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف اسی بات کی وحی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ قَسَمْ بَخُدَا اِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے بھی شرک کیا اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے بھی سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ممکن سوچ نہیں سکتا کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی خیال نہیں کر سکتا لیکن اللہ کو سمجھانا ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے اور میں نے کہا ہمارے راگے میں کہتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھوڑا سا شرک ہے پیچھے کیا بچ گئے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے بھی کیا ہوگا والد صاحب کو کہا کچھ نہیں بلکل میرے والد صاحب ٹھیک تھا گئے بس ان کی جان نکل گئی ہے باقی بلکل خیریت سے چار پائی پر رہے دیکھ یہ آگ ناگ کھان سب کچھ ان کا ٹھیک ہے مگر ذرا سی جان نکل گئی ہے تو پیچھے کیا بچ گئے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا تھوڑا سا شرک کتنا بڑا شرک ہے انسانوں کو سمجھانے کے لئے بلکت اوحیا یقیناً وہی کی گئی کلئی کا آپ کی جانب وَإِلَى اللَّذِينَ اور ان تمام نبیوں کی جانب من قبل کا جو آپ سے پہلے تھے کیا وہی کی گئی لَإِنْ أَشْرَكْتَا لَا اس کا مانا ہوتا ہے خدا کی قسم ضرور بِضرور اِنْ أَشْرَكْتَا اگر آپ بھی شرک کریں گے شلم کی برائی کو سمجھانے کے لئے یہ تھوڑی دیر ناممکن چیز کو ممکن مان لو بات کو سمجھنے کے لئے جیسے کہتے ہیں اگر زمین اوپر ہو راسمان نیچے ہو اس طرح مان لو اگر آپ سے بھی شرک تصدور ہوگا تو کیا ہوگا لَيَحْبَقْتَنَّ عَمَلُكَا ضرور بِضرور برباد ہو جائیں گے عَمَلُكَا آپ کے عمل بھی وَلَتَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ اور ضرور بِضرور عام مقصان میں پڑ جاؤ اللہ اکبر اور یہ بعد رات آپ نے قرآن پاک میں بھی سنی جہاں قاری صاحب کا گلہ بند ہوگی آگے پڑھائی تھی جا رہا تھا وَلَا تَجْعَلْمَعَ اللَّهِ لَا هَنْ آخر میرے نبی آخری بات ہے خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہیں ماننا لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر ایسا آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْفُورًا تو آپ کو بھی دھکے دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیا سخت بات کہہ رہا ہے قرآن لوگ سمجھ نہیں رہے کہتے ہیں وہ خاصل کا تھوڑا سا شرک ہے پیچھے کیا بچے تو وہی بات ہوگی کہ کیا ہوا کہتے ہیں بس محببہ جی موجود ہیں بس تھوڑی سی جان نکل گئی اور کچھ نہیں صرف مر گئے یہ ماں کی ساتھ بھی گئے پیچھے کیا بچ گئے اللہ اکبر اور یہ جو آپ فرمایا گیا آپ کی طرف وہی کی گئی اور آپ سے پہلے سارے ربیوں کی طرف وہی کی گئی یہ بات قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کی ہم نے آپ کو بھی کہہ دیا ہے آپ سے پہلوں کو بھی کہہ دیا ایک وقام میں آپ کو سناتا ہے سور انبیاء سترہ پارہ ہے آیت نمبر پچی سے وَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَوْسَلْنَا نہیں بے جا ہم نے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے مِنْ رَسُولِ کسی رسول کو اِلَّا رُوحِي إِلَيْهِ مگر ہر ایک کی طرف ہم نے ایک وحی کی ایک وحی سب کی طرف کی ہم نے کیا وحی کی اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا عَنَا بات یہ ہے لا الہا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق إِلَّا عَنَا سوائے میرے فَعْمُدُونِي تو تم میری ہی عبادت کرنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا سارے دنگیوں کا پہلا مشن کہ انسانوں کو ایک مالک کے سامنے جھوکائیں ایک مالک کے دعوت نے اس کی عبادت کے اوپر ان کو لائیں یہ سارے دنگیوں کا مشن یہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی آپ سے پہلے دنگیوں کی طرف بھی وحی کی گئی اور شرط کا کیا مطلب ہے کہ انسان کسی چیز میں بھی کوئی نیامت ملنے میں بھی کسی کو سبب حقیقی نہ مان لیں ظاہری طور پر کسی نے دوائی بھی بخار کی اور آدمی کا بخار حقا ہو گیا تو اس نے کہا ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں تمام علماء نے لکھا ایمان والا اگر یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ مومن ہے یہ توحید پر کہہ رہا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کی دوائیوں ایک ٹھیک کر کے کھا لو تب بھی شفا نہیں ملے گی شفا اللہ کے ہاتھ میں دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے اگر دوائیوں سے ٹھیک ہوتے بیمار مرتے کیوں لیکن ہوسپیٹ لو میں مر رہے ہیں گروہ میں نہیں مرتے ہیں لوگ دوائیوں میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کیا مگر اللہ نے دوائی میں شفا رکھی تھی کسی نے کہا وہ عربی کا مشہور جبلاہ تھا موسم بہار نے سبزے کو اگایا سبزے کو تو اللہ نے اگایا لیکن کیا کیا نہیں چاہتا ہے اللہ نے سباق بنایا موسم بہار کو بارش برسی تو سبزہ اگیا تو اس طرح اگر کسی کو سباق کے طور پر کہیں کہ فنا آدمی نے یہ کام کیا تو کر سکتا ہے لیکن وہ خود کر سکے ایسا ایسا اسی کے اندر طاقت نہیں اگر کوئی ایسا خیال کرے گا اسی کا نام شرک ہے اور غیراللہ کی عبادت کرنے کا مطلب اس کے نام پر صدقہ دینا اس کے نام کا سجدہ کرنا اس کے نام کا روزہ رکھنا وہ سارے کام جو اللہ کے لیے دیئے جاتے ہیں وہ عبادت ہے جب غیراللہ کے لیے کریں گے وہی عبادت ہو جائے گی وہی شرک ہو جائے گا حالانکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ آپ غیراللہ کو یہ مت کہو ان کی پوجا نہ کرو صرف بڑوں بڑوں کی برائی کرنا چھوڑ دو کہ یہ کچھ نہیں دیتے اس کے اوپر قرآن پاہد نے کہا کہ اللہ ایم اشرتا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی عمل پر بات ہو جائیں گے حالانکہ آپ ان کی پوجا کرنے کے لیے نہ وہ کہہ رہے تھے اور نہ نعوذ باللہ ایسا کوئی سوچ سکتا تھا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ضرور بِضرور ہو جاؤ گے حسابتانے والوں میں سے پھر کیا کریں وَلِلَّهَ فَعْبُدْ بلکہ اللہ اللہ ہی تھی کہ ہی اس کا ماں نے کیا عربی کرامر میں اس میں تھا فَعْبُدْ اللہ اللہ بعد میں تھا اس کو پہلے لائے اب ماں نے کیا نہیں کلا بلکہ اللہ اللہ ہی تھی فَعْبُدْ اے میرے نبی عبادت کی جئے اللہ ہی کی عبادت اللہ ہی سے مانگئے اور کسی سے بھی وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور اللہ ہی کا شکر کرنے والا بن جائیے مطلب جب کوئی نحامت ملے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ کے لئے سجدہ کیجئے اللہ کے شکر گزار بنیے کسی اور پر چڑھاوہ چڑھا کر کے کسی کا شکر ادا نہ کیجئے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ وَلَتَكُونَ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور آپ ہو جائیے شکر گزاروں میں سے اصل بات کیا ہے جب مشرق شرک کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو بھی سجدہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر اللہ یہ چیزیں دے سکتا ہے تو دوسرا بھی دے سکتا ہے تو نعوذ باللہ وہ خدا کی شان میں کئی کئی گستاخیاں کرتا ہے پہلے سب سے پہلے گستاخی کیا ہے اگر اللہ کو مانتا ہے تو یہ شکایت کرنا چاہتا ہے کہ خدا کو دے نہیں سکا پڑی نمازیں پڑی بہت مانگا اس سے وہاں سے ملانے آنے پکھروں سے مانگنے کے لئے آگیا نعوذ باللہ اگر اللہ کو مانتا ہے اللہ کی شان میں کئی 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 کر رہا ہے اس سے پڑھ کر یہ کہ اللہ کے مقابلے میں جب دوسروں کو پکارتا ہے تو دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو پھر وہ اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اس کے برابر پتھروں کو کرے گا تو اللہ کی شان میں دستاخی نہیں ہوگی کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهُ اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ اللہ تعالی کی قدر نہیں پہچانی اللہ کی حق کا قدری ہی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کو اللہ ماننا تھا وہ خالق ہے باقی سارے کے سارے مخلوق ہیں وہ معبود ہیں باقی سب کے سب عابد ہیں اس کو خالق ماننا تھا لیکن جب وہ کسی اور کو اس کے برابر کرتا ہے وہ اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے اللہ اکبر پتھروں کو اللہ کے برابر مانتا ہے اللہ کی شان کیا ہے مَنْ أَرْبُ جَمِيعًا قَبْضَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آج اللہ کی کیا شان ہے پیچھے بیان ہوا ساری کائنات کا خالق اللہ ساری کائنات کا مالک اللہ سب کو وجود میں لانے والا اللہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ لیکن اس کی شان کا اظہار ہوگا جب اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا توڑ پھوڑ دیا جائے گا اس وقت میں کیا ہوگا وَالْأَرْبُ جَمِيعًا قَبْضَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن الْأَرْبُ جَمِيعًا ساری کساری زمین ساتھوں کے ساتھوں بن رہے آزم قَبْضَكُهُ اس کی بُٹھی میں ہوں گے یہ ہے اللہ ہم اس کی بُٹھی میں کس طرح ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اللہ کی بُٹھی میں ساری زمینیں سارا پوری زمین کی ساتھوں برے آزم اور یہ ہی نہیں اس کے علاوہ یہ پورا آسمانی نظام ساتھوں آسمان بھی اور آسمان کے بیچ کی یہ ساری مخلوق بھی اور یہ چاند ستارے یہ سب کے سب وَالْسَمَاوَاتُ مَقْوِيَاكُنْ بِيَمِينِ اور سارے آسمان مَقْوِيَاكُنْ لِبْتے ہوئے ہوں گے بِيَمِينِ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں ساری زمین اس کی مُٹھی میں اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے کاغذ کے رول کی طرح رول کر دیا لپیڑ دیا یہ اللہ ہے اور یہ جو ساری مخلوق اس کے مُٹھی میں ہے ساری مخلوق اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہے تو جس کو خدا سمجھ بیٹھی ہو سورج ورچاد کی پوچھا کرتے ہو ستاروں کی پوچھا کرتے ہو ان کو خدا سمجھ بیٹھے ہو کے لیے جو اپنے آپ کو بچھا کر سکیں ہلاک ہونے سے کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں یہ شان اللہ کی ہے اور جب اس اللہ کے برابر پتھروں کو کر دے گے تو کیا اس کی قدر گھٹائیں گے نہیں وما قدر اللہ پھر اس آیت کو پڑھیں اور یہ انداز قرآن پاک کا چند ہی جگہ ہے یہاں ہے اور پھر سورہ انعام میں ہے وما قدر اللہ اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی حق کا قدری ہی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا وَالْقَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُهُ اور ساری کی ساری زمین قَبْضَتُهُ اس کی بٹھی میں ہوگی یوم القیامہ قیامت کے دن وَالْسَمَابَاتُ وَالْسَارِ عَاسْمَا مَتْبِيَّاتُ لِبْتے ہوئے ہوں گے بھی یمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہ ہو اس کی ذات پاک ہے وَتَعَوَدَ عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ پاک ہے جس سے شریک سے اس ساری کائنات کو فنا کرنے کے لئے اس کو ایک مٹھی میں لینے کے لئے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے ایک بڑی کائنات بلی ایک بڑا سا قلعہ بن جائے بناتے ہوئے سار لگتے ہیں تو توڑنے کے لئے بھی مہینوں درکار ہیں اللہ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا ایک حکم سے ساری کائنات وجود میں آگئی ایک حکم سے سب کے سب فنا ہوتے سب کے سب اس کی مٹھی میں سبحانہ ہو اس کی ذات پاک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ اس کا کوئی مددگار نہیں اس کا کوئی وزیر نہیں اس کا کوئی مشیر نہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِقُونَ وہ بلند و بالا ہے عَمَّا ان تمام چیزوں سے يُشْرِقُونَ جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں کوئی پتروں کو ٹھہرا رہا ہے کوئی سورج اور چاند کو ٹھہرا رہا ہے اور کوئی پتا نہیں کس کس چیز کو اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے تعالی بلند و بالا ہے عَمَّا يُشْرِقُونَ ان تمام چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں اور سنو یہ تو قیامت کا منظر سمجھو قیامت کے اقتداء کا پھر کیا ہوا وَلُفِقَ فِي السُّورِ وَرْخُوْكَ جَائِهَا فِي السُّورِ سُّورِ میں فَسَعِقَ تو بِہوش ہو جائیں گے مَنْ فِي السَّمَاوَات وہ سارے کے سارے جو آسمانوں میں ہیں وَمَنْ فِي الْعَابِ اور وہ سارے کے سارے جو زمین میں ہیں ایک ٹھونک مارنے سے ایک چیخ مارنے سے سب کے سب جو اس وقت میں موجود ہوں گے وہ تو سب کے سب مر جائیں گے اور جو اس سے پہلے مر گئے تھے وہ عالم میں برزخ میں کسی نہ کسی طور پر برزخی زندگی گزار رہے ہیں مطلب ایک طرح سے زندہ ہیں ان پر بھی بہوشی تاریح ہو جائے گی ان پر بھی بہوشی میرے اور آپ کے آقا حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ برزخ میں بحیات ہیں موجود ہیں لیکن میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ایک یہودی کو مسلمان نے تھپڑ مارا تھا اس کے اوپر اس نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فزیلت فنائی وہ ساری کائنات کے سردار ہیں تو ایمان والے نے تھپڑ مارا کہ اچھا یا محمد صلی اللہ علیہ السلام پر بھی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو وزیلت ہے یہودی آپ کے پاس شکایت لے کر کے آیا آپ نے یہودی کو بدلہ تو نہیں دلوایا کیوں پہلے چھیڑا اس نے تھا پہلا قصور اس کا تھا لیکن ایمان والے کو بھی آپ نے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس طرح ترجیح نہ دو کہ ان لوگوں کا دل جھوٹے اور وہ اس کے اوپر چڑھنے لگے اور فرمایا ہر نبی کو اللہ نے اللہ کا فضیلت دی ہے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت تنہا اپنی کی ہو اچھا کیا فضیلت فرمایا جب نیامت کے دن پہلی مردہ سر میں پھوک ماری جائے گی سب کے سب ہی ہوش ہو جائے گے اور جب دوسری مردہ پھوک ماری جائے گی سب سے پہلے میں اٹھوں گا لیکن میں جو اٹھ کر کے دیکھوں گا عرش معلہ کی طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ بہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا یہ ہے کہ وہ بہوش ہی نہیں ہوئے کیونکہ وہ تور کے اوپر ایک مردہ بہوش ہو چکے ہیں جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی تمنہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا البتہ تم اس پہاڑ کو دیکھ اس پر تجلی پڑتی ہے میری اگر تو اس کو برداشت کر سکے گا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا اور پہاڑ کی طرف تجلی ڈالی اللہ نے کتنی کا چھوٹی انگلی سے آنی انگلی کے مقادر لیکن اس پہاڑ کے رات بن گئی فَسَعِقَ مُوسَى وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَى تو موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر کے گرے ہو سکتا ہے فرمایا بس وہ ایک مرتبہ بہوش ہو گئے تو اس موقع پر نہ بھی ہوش ہوئے ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے ہوش مرائے ہو اس سے کیا پتا چلا جو عالم برزخ میں ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی بہوش ہو جائے گی ایک طرح سے زندگی وہ جی رہے ہیں برزخ والی زندگی لیکن جب سور میں خون کا جائے گا ایک خون ایک چیخ سے وہ بھی بہوش ہو اور جتنے موجود ہیں یہ سب ختم اور سب ختم کا مطلب جو زیروح چیزیں ہیں وہ مریں گے نہیں نہیں آسمان اور زمین مر جائیں گے سمندر مر جائیں گے پوری کائنات میں ایک توڑ پھوڑ مچ جائے گی اور بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں کئی مرک پاکھوں کی مکھومت ماری جائے گی کہا پہلی ماری جائے گی جب کائنات ٹوٹے گی اور دوسری منطوع ماری جائے گی جب سب پر بہوشی تاری ہو جائے گی یہاں تک کہ حال میں برزخ میں جو ہیں وہ بھی بہوش ہو جائیں گے لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں ایک ہی نقمہ ہے اسی سے توڑ پھوڑ بھی ہو گئی اور اسی سے بہوشی بھی ہو گئی فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو بہوش ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے اس اللہ کے برابر تم پتھروں کو قرار دیتے ہو تو کیا تم نے اللہ کی قدر کی ہے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مَگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بہوشنی ہوگا اور حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تفسیر کی کتابوں میں میں تسیر وغیرہ نے نقل کی ہے وہ روایت کیا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ یہ من شاکن ہیں کہ جن کو اللہ چاہے گا وہ بہوشنی ہوں گے آپ نے فرمایا وہ چار فرشتے ہیں میکائید، اسرافیل، جبرافیل جبراہیل اور موک کے فرشتے جن کا نام اسرائیل مشہور ہے مگر یہ قرآن میں یا حدیث میں براہ راست نہیں ہے وہاں ملک الموت ان کا نام آتا ہے ملک الموت موت کا فرشتہ یہ چار بار بھی رہیں گے تو پروردگار پوچھیں گے اپنے قدرت کا اظہار کرنے کے لئے جلال کا اظہار کرنے کے لئے ملک الموت سے کون باقی رہیا وارز کریں گے فنا فنا باقی ہیں اس کے بعد حکم ہوگا اسرافیل کو اور میکائید کو بھی مار دو ان کو بھی مار دیا گیا اب کون باقی رہ گے کہ دو باقی ہو گئے فمتعن کا تو بھی مر جائیں گے اور ایک روایت کے مطابق اس کے بعد جبرائیل بھی مر جائیں گے یہ ہے تو بہوش ہو جائیں گے اور سارے کے سارے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مگر جس کو اللہ تعالی چاہیں پھر دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور دوسری مرتبہ کائنات کو زندہ کرنے کے لئے انسانوں کے بکرے ہوئے آزا کو تلاش کرنے کی ضرور نہیں ہے کوئن سا ذرہ کہاں اس کو اکٹھا کرو جلدی جلدی انسان کو واپس بناو کوئی بہت بڑے مستری اور مزدور اور بڑی ٹیم لگانے کی ضرور نہیں ہے ایک ہی پھونک مارے گئی جس سے سارے کے سارے بھورا زندہ ہوگئے پھر کہنات موجود میں آگئی سن ملکی خفیہی بخرا میں دوسری مرتبہ پھونک مارے جائے گی اچانک سارے کے سارے قیاموں کھڑے ہوں گے ینظرونہ دیکھ رہے ہوں گے انسان تو سب کے سب کھڑے ہوں گے ہی دمال یہ ہے کہ جو دوسری مخلوق کے حیوان وغیرہ وہ بھی سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے جب یہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ آسمان اور زمین تو توڑ دی گئی تو اس وقت میں کیا ہوگا جس دن بدل جائے گی یہ زمین ایک دوسری زمین سے ایک اور زمین موجود میں آئے گی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے زمین ہوگی حدیث میں آؤ اور موٹی کی طرح گلت الحموار اور برابر ہوگی لا ترافیہ عباجا ولا آمتا یہ کا قرآن نے کہا اس میں نہ کوئی بھوڑ ہوگا اور نہ اونچ اور نیچ ہوگی نہ کوئی درخت ہوگا والسماوار اور سارے آسمان بھی بدلے جائیں گے وَبَرَضُواْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ اور سب کے ساتھ ایک اللہ کے سامنے ایک اللہ کے سامنے تنہیں تنہیں کھڑے ہو جائیں گے حساب دینے کے لیے اللہ اکبر یہ ہے اللہ کی شان تو زمین کیسے روشن ہوگی سورج مر چکا چاند مر چکا وَأَشْرَ قَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَ قَتِ اور روشن ہو جائیں گی یا اللہ کو زمین بِنُورِ رَبِّهَا اپنے رب کے نور سے اپنے رب کے نور سے کیسے روشن ہوگی اس کے حکم سے روشن ہوگی اس کی تجلی سے روشن ہوگی واللہ والد اس کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا وَأَشْرَ قَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا رب کے نور سے پھر کیا ہوگا وَبُدِعَ الْقِتَاب اور ریکارڈ رکھ دیا جائے گا وَجِعَ بِالْنَبِجِينَ اور نبیوں کو لائے جائے گا وَالشُحَدَاء اور گواہوں کو لائے جائے گا وَقُدِعَ بَيْلَهُمْ اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بِالْحَقِّ حق کے ساتھ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور اتنی بڑی کائنات کا فیصلہ ہوگا مانگر کسی پر ظلم نہیں ہو یہ اتنا بڑا مضمون قرآن قرآن نے کس طرح سویٹا ہے ایک آیت کے اندر یہ بلکل اسی درہ ہے جس طرح محمد علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور طوفان تھما تو پھر کیا ہوا کہ قِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَا أَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيدَ الْمَا وَقُدِيَ الْأَمَرُ وَاسْتَوَتَعَ الْجُودِهِ بس سارے کا سارا ایک سطر میں بیان ہو گیا کہ کیا ہوا آسمان کو پا تھم زمین کو کانپانی چوس کشتی نیچے اتری اور ظالموں کو حلا کر دیا گیا جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا اللہ یہاں کس طرح بیان ہوا اَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین روشن ہو گئی اپنے رب کے دور سے کیسے روشن ہوئی میں نے کہا وہ کچھ کہہ نہیں سکا کوئی بھی کیسا کتا ہی نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا طریقہ ایکار ہوگا اللہ کا جنلی فرمائیں گے یا زمین خودی روشن ہو جائے گی وَبُضِيَ الْكِتَابِ اب سب سے پہلا کیا کام ہوگا سب انسانوں کے ریکارڈ رکھے جائیں گے انسانوں کے بھی اور جنات کے بھی زندگی بھلکہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا ریکارڈ پیش ہو گیا پھر وَجِعَ بِنْنَبِيِّين اور نبیوں کو لائے جائے گا تمام انبیاء اکرام آپ نے دین کی دعوت پرچائی کس طرح پرچائی آپ کے دعوتوں نے کیا جواب دیا پیچھے گزر چکا سورہ آراہ میں مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور بھی ضرور نبیوں کو پوچھوں گا تم نے کس طرح میرا دین پہنچایا اور میں ان سے پوچھوں گا جن کو دین پہنچایا گیا تھا وَجِعَ بِنْنَبِيِّين چنانچہ نبیوں کو لائے گیا وَشُهَدَاء اور گوہوں کو لائے گیا یہ گوہ کون ہیں فرشتے بھی لائے گئے اور نبیوں کے بعد ان کی امتیں اور امام الانبیاء خانم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت جہاں جا گئی اور اس نے دین کا کام کیا اور دوسروں کو دین کی دعوت دی یہ بھی شہدہ ہیں ان سب کو بلایا جائے گا فرشتوں کو بلایا جائے گا اور اتنے ہی نہیں بلکہ وہ زمین جہاں کھڑے ہو کر کہ انسان نے گندے کام کیے تھے اس زمین کے ٹوپڑے کو بھی بلایا گیا انسان کی آزا اس کے خراب قواہی دینے کیلئے بلائے گئے وَقُدْيَا بَيْنَهُنْ جَبْ سَارِ دَوَاعِ بِرْدِیَا هُوَا فرمایا فیصلہ وگے پر کیا ہوا وَقُدْيَا اور فیصلہ کر دیا جائے گا وَيْنَهُنْ ان کے درمیان بِالْحَقِّ انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ اس کی عدالت کی شان ہے حالانکہ اس وقت میں بڑے بڑے مجرم حاضر ہیں عدالت میں فیرون قارع النمرود عبلیس کیسے کیسے مجرم ہیں مگر اس کے باوجود اس کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا جس نے جتنا جرم کیا ہے اتنی اس کو سزا ملے گی اس سے زیادہ نہیں کسی نے نیکی کی ہو اس کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے ایسا نہیں ہوگا کسی نے جرم کم کیا تھا اس کو سزا زیادہ مل گئی ایسا نہیں ہوگا وغفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون وغفیت اور پورا پورا دے دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما عملت جو اس نے عمل کیا تھا سب کے سب پورا پورا بلا وہو اعلم بما یفعلون کس نے کیا عمل کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے گواہ لگ لائے گئے یہ لوگوں کی زمان بند کرانے کے لئے ان کی اتمنان کے لئے آزا ہے اوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے ہماری عدالت کا دن ہے اس میں ظلم زیادتی نہیں انسان جب مانے گا کہ میرے ساتھ انصاف ہوا ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور وہ حدیث میں نے ایک وقت میں آپ کو سنائی تھی آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کریکارڈ پیش ہوگا رات ہی آپ نے پڑھانے کے طرح کتاب انسان کو کہا جائے گا پڑھ کتاب اور فیصلہ کر تیرے لئے کیا فیصلہ ہوگا اور ہر آدمی اپنی زندگی کریکارڈ پڑھے گا چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا ہو اور پھر مجرم جب کھولے گا مجرم کو تو دیکھے گا وہ گھبرا رہے ہوں گے کتاب کو کھولتے ہوئے ان کو ذہن میں آئیں گے سارے کے سارے جن یہ بھی ہو سکتا ہے لکھا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے لکھا ہوا کھولنے سے ہی گریں گے لیکن جب کھولیں گے تو کیا کہیں گے مانی حادل کتاب کیا ہو گیا یہ کتاب کو اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی سب کی سب اس میں لکھی ہوئی ہے یہ سب سے پہلے ریکارڈ پیش ہوا اس کے بعد فرشتے پیش ہوں گے وہ گواہی دیں گے اس نے کیا کیا کام کیا اس کے بعد زمین پیش ہوگی وہ گواہی دے گی اور جن جن کی پوجہ کرتا رہا تھا وہ گواہی دیں گے کہ یہ ظالم ہم کو پوجھ رہا تھا لیکن ہمیں ایسا کرنے کے لئے اس کو نہیں کہا تھا یہ شیطان کی کہنے میں ایسا کر رہا تھا وہ پیش ہوں گے جو جو جن جن کیا اس سارے شواہد آئے اس کے بعد انسان کہے گا میں تک تک نہیں مانوں گا جب تک کوئی گواہی میرے اندر سے نہ پیش کی جائے تو فرمایا یہ وہ دن ہے جب تو بول نہیں سکے گا چھپ اب انسان چھپ ہو گیا ابھی سورہ یاسی میں ہم پڑھ کر آئیں اس کے آزا بولنے لگ جائیں گے پیر بولیں گے ہاتھ بولیں گے جسم کی خال بولیں گی خال کہیں کہ بال بولیں گا وَهُوَ عَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور ان کو بلوانے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تو خوب جانتا ہے وہ کیا کرتے تھے وہ تو صرف ان کے اجمنان کیلئے اپنی عدالت کی پوری کاغذی کاروائی پوری ہوتی ہے تاکہ کوئی کہنا سکے کہ اس کی عدالت میں ظلم ہو گیا پھر کیا ہوگا اللہ اکبر آگے کا منظر جب عدالت سے فیصلہ ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ جس کو انعام ملتا ہے اس کو انعام دینے کیلئے لے جایا جاتا ہے اور جس کو سزا ملتی ہے اس کو جیل میں لے جایا جاتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسِيقَا اور ہنکا جائے گا ہنکر لے جایا جائے گا الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا الہ جہنم جہنم کی جانب مگر کیسے ہنکر لے جائیں گے زمارہ الاغ الاغ تولیوں میں اپنے تولیاں بنیں گی اور پھر ان تولیوں کے بیچ میں چھوڑی 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 تولیاں جس دن انسان جدہ جدہ ہو کر کے نکلیں گے الاغ الاغ یہ تفرقون جدہ جدہ ہوں گے جیسی سوچ ہوگی ویسی اپنی جماعت کے ساتھ ملتا جائے گا اسی کو کہا زمارہ اور کتنا یہ زبردست لفظ ہے کہ پوری سورت کا اسی کے اوپر نام ہے سورہ زمر وسیق اللہ دینہ پرہاں کا جائے گا اللہ دینہ تفروں ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا قرآن سے انکار اللہ کی حبیب سے انکار اللہ کی توحید کا انکار آخرت کا انکار الہ جہنمہ جہنم کی جانب زمارہ دولیاں بنا بنا کر گروہ بنا بنا کر جماعتیں بنا بنا کر کے حتی الاجہ روحا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہاں اس جہنم کے پاس فُتحَتْ أَبْوَا بُحَا اچانت اس کے گیٹ کھولے جائیں گے اور جہنم کے کتنے گیٹ سات دروازے لہا سبعتُ أَبْوَا سورِ عجر میں گزر چکا اس کے سات گیٹ ہوں گے اور سات گیٹ کیوں؟ بڑے بڑے جو انسانوں کے تبقے ہوں گے وہ سات ہوں گے ایک تبقے میں کوئی ایک جگہ سے سب سے نیچے کے تبقے میں منافق اس کے اوپر پھر دوسرے اس کے اوپر تیسرے اس کے اوپر چوتھرے ایک ایک گیٹ سے ایک ایک گروہ داخل ہوگا اس کے بعد تک چھوٹے چھوٹے جرموں کے اعتمار سے الگ اور مانٹے جائیں گے وہ فُتحَتْ اچانت کھولیں گے ویا اس سے پہلے بند ہوں گے ان کے آنے پر ایک دم کھولیں گے اس سے ایسی دہشت لگیں ایسی دہشت کہ جس کو سورِ مزمل میں فرمایا کہ اس دہشت کا اگر تصور کرے تو بچہ بڑا ہو جائے ایک ہی دن میں اللہ اکبر فُتحَتْ نَبْوَا بُحَا اس کے گیٹ کھول کے دکھایا جائے گا یہ جہنم ہے اس میں تم کو جانا ہے جلو وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُوْا اور ہر جہنمی کو گیٹ کے اوپر کہیں گا گیٹ کی پر خَزَنَتُوْا یہ جمع ہے خازن کی اس کے گیٹ کی پر کہیں گے جہنمی کو رے یہاں پہنچ گئے تم عَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلَمْ مِنْكُمْ عَلَمْ يَاتِكُمْ کیا نہیں آئے تھے کم تمہارے پاس رسول منكم تم میں سے رسول تم میں سے انبیاء سمجھانے کے لئے تمہیں دین کی بات بتانے کے لئے نہیں آئے تھے تمہارے پاس کیا وہوں نے تمہارے ساتھ اللہ کی آئیتیں نہیں پڑھ کر کہ تمہیں سنائے يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ رَبِّكُمْ جو تلاوت کرتے تھے سناتے تھے عَلَيْكُمْ تم کو آیاتِ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی آئیتیں کیا آئے تھے کہ نہیں آئے تھے وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاعَ يَوْمِكُمْ حَالَا وَيُنْذِرُونَا اور وہ دھراتے تھے لِقَاعَ يَوْمِكُمْ تمہارے ملاقات سے حالا اس دن کی اس دن کی ملاقات سے تم کو دھراتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے اور میں اور آپ بھی دھرائے جا رہے ہیں یہ آیت پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے میں اسی طرح کا وقت آنے والا ہے وَيَتْرُونَ عَلَيْكُمْ آیاتِ رَبِّكُمْ جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آئیتیں پڑھ کر سناتے تھے قرآن سناتے تھے اس سے پہانیاں نہیں وَيُنْذِرُونَكُمْ اُڈرَاتے تھے تم کو لِقَاعَ يَوْمِكُمْ حَالَا تمہارے اس دن کی ملاقات سے قَالُوا بھلا وہ کہیں کہ ہاں ہاں ہم دلاتے تو تھے مجھر کیا کرے ہم نے مانا ہی نہیں ہم نے قسمیں کھالی تھی ہم مانے گئے نہیں چاہ کچھ بھی تم کہو وَلَكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْقَافِرِينَ وَلَكِنْ لِكِنْ حَقَّتْ پکی ہو گئی تھی قَلِمَةُ الْعَذَابِ عذاب کی بات عَلَى الْقَافِرِينَ کافروں پر پکی ہو گئی تھی بات عذاب کی جانا ہی جانا ہے جہنم میں تو ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں پر دلوں پر مہور لگ جاتی ہے پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے ہم اسی طرح رسولوں کی مزاق اڑاتے رہے اللہ کی آئیتوں کی مزاق اڑاتے رہے اللہ کی واضحوں کی مزاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ یہ قیامت کا دل آگیا آئے آئے دوبارہ پڑھو سائے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا الہ جہنم جہنم کی جانت زمرہ دونیا بنا بنا کر کے حتی اذا جاؤوہ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس فتح قدواہ روح اچانک دھلیں گے اس کے گیٹ وقال لہم خزنتوہ اور کہیں گے لہم ان سے خزنتوہ اس کے گیٹ کی پر اس کے چوکی دار اس کے سپرنڈرٹ جو بھی آپ تجمع کریں پرانے زمانے میں ترجمہ کرتے تھے دروغے اہم یاتکم یا نہیں آئیتکم تمہارے پاس اصل منکم تم میں سے رسول یتلو علیکم یتلون علیکم جو تلاوت کرتے تھے تمہارے سامنے آیات ربکم تمہارے لگتی آئیتیں ویندرونکم اور آگاہ کرتے تھے تم کو لقاء یونکم ہادا تمہارے اس دن کی ملاقات سے آئیتیں کی نہیں آئیتیں فالوبارہ کہیں گے ہاں ہاں واقعی آئیتیں مگر عذاب کی بات پکی ہو گئی تھی مطلب ہم نے کفر کیا شرک کیا گناہ کیے دل کارا ہو گیا یہاں تک یہ قسمیں کھائیں مانے گئی نہیں تو وہاں پہنچ گئے جہاں دلوں پر مہر لگ گئی تھی عذاب کی بات پکی ہو گئی تھی وہ سمجھاتے رہے مگر ہم سمجھ کر نہیں دئیے وہ منواتے رہے مگر ہم مان کر کے نہیں دئیے اچھا تو وہو قیلہ کہا جائے گا ادخلو ابواب جہنم اللہ قیلہ کہا جائے گا ادخلو داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے گیتوں سے مگر کیسے داخل ہو خالدی نفیہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اسی میں نکالے نہیں جاؤ گے یہاں سے عربی گناہبر کے اعتبار سے یہاں کی اعتراض ہوتا ہے کہ جب داخل ہو رہے تو اس وقت میں تھوڑے ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ تو اتنوں بعد میں رکھا جائے گا لیکن نہیں سب ہمیں آیا یہ اس سے بڑا عذاب ہے آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ چلو دیر سویر کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی اس عذاب سے چھٹکارہ ملے گا گیل کے اوپر ہی گیا جائے گا جہاں جا رہے ہو وہاں سے کبھی نکلو گے نہیں اتنے ہیں فَاسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا چاہے یہاں پر سبر کر کے بیٹھو چاہے چیخو اور چلہو چاہے کچھ بھی کرو سوا تم علیکم برابر ہے تم پر جو مرضی کرتے رہو یہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا اللہ فَدْخُلُوا قِيلَ الْخُلُوا کہا جائے تداخل ہو جاؤ گز جاؤ ادوام جہنم جہنم کی گیٹو سے خالدین فیہا اس حال میں کہ ہمیشہ رہو گے پڑے یہی پر فَبِئْسَ مَقْوَلْ مُتَقْبِرِ تو کتنا بُرَا ٹھِکَانَا ہوا عَقْرَنِ وَانُوْكَا مَالُمْ ہوا جہنم کا سبب کیا بنا عَقْرْنَا آئے آئے تَقَبُرْ عَزَازِی وَرَاخَادُ کر وَزِنْدَانِ لَعْمُ غِرْتَارَ کر تَقَبُرْ اکڑ ماننا نہیں کہا یہی تو وہ ہے جس نے تبلیس کو تبلیس بنا دیا اکڑ گیا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا بس اکڑ میں بڑھا ہوں میں آگ سے پیدا ہوں میں مٹی کے آگے جھب جاؤں آئے آئے اور ہر شرک کے پیچھے یہ اکڑ ہوتی ہے اگر آدمی نہ اکڑے اور قرآن کے آگے سرنڈر کر دے جو حکم ملے اس کو مانتا چلا جائے تو کام نہ بن جائے لیکن بندہ آکڑتا ہے میری بات نہیں مانی کہ تو کون ہے تیری بات کیا ہے بلکہ آپ کو قرآن پاک بھی سامنے پڑھتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہ اپنی سوچ کو ختم کرو اور قرآن پڑھو جو جو قرآن حکم دیتا رہتا ہے اس پر عمل کرو نہیں ہم یوں کرتے ہیں اپنی سوچ پہلے بناتے ہیں اس کے بعد قرآن سے دلیلیں تلاش کرتے ہیں کہ کہیں میری سوچ کے لیے کوئی دلیل ہے کہ نہیں الفاظ بے شک ہوئی ہیں لیکن میں نے کہا کہ عربی کا انداز بدل جائے گا انداز بدلنے سے کیا ہو جائے گا معنی بدلے گا اوپر اوپر کا سیخہ کا معنی تا ہاں پر لے جائے جائے گا مار مار کر کے لے جائے جائے گا اور سور مریم کی آخر میں ہے کہ جہنمیوں کو کیسا کیا جائے گا بھوکا اور پیاسا دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکے مار مار کے یوم یدعون یسلطور میں یدعون یا جہنم یاد کرو جب ان کو دھکے دے دے کر کے لے جائے جائے گا جہنم کی طرف اس کے مقاملے میں ایمان والے ایمان والوں کو تنسیقہ ہاں گانی جائے گا یوم رحش المتقین جس دن ہم جمع کریں گے پریزگاروں کو ان کے رب کے پاس علی الرحمن رحمن کے سامنے وفت وفت بن کر کے آئیں گے فرشتے ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں نہیں تائیں پائیں اللہ کی شان اس کی قبریائی کی طرح نکائے جا رہے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں وَنصُّقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَا جَهَنَّمَ بِرْدَا اور ہاں کہیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف بِرْدَا اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے تو اگر جے الفاظ ملے ہوئے ہیں لیکن ان آیتوں کو سامنے رکھ کر یہاں ترجمہ کریں گے وَسِيقَا اور لے جایا جائے گا احترام کے ساتھ استقبال کے ساتھ الَّذِينَ تَقَوْ عَلْبَهُمْ ان لوگوں کو جو بچے اپنے رب سے بچے کا مطلب اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے سے بچے اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے بچے اپنے رب کی شاہ میں گستاخی کرنے سے بچے بے خدری کرنے سے بچے گناہوں سے بچے اور ان کو علیہ آسان ترجمہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا ان کو لے جائے جائے گا مطقی لوگوں کو الالجنہ جنت کی جانب اور ان کو بھی کیسے زمارہ ٹولیاں بنا بنا کر کے ان کی کیا ٹولیاں ہوں گی وہ سورے واقعہ میں آئے گا کتنے ٹولیاں ہوں گی سب سے پہلے دو ٹولیاں ایک تو اُسَّابِقُون اُسَّابِقُون اُلَا اِقَلْ مُقَرْرَمُون ایک سبت کرنے والے آگے نکل جانے والے اور دوسرے وہ جن کے آمال نامیں دائیں ہاتھ میں بلیں گے یہ بڑے دو گروپ بنیں اس کے بعد پھر انبیاء اکرام کی ٹولی تو ہی الگے ہیں اور پھر اُن کے صحابہ کی ٹولی اور اس کے بعد اولیاء اکرام کی ٹولی پھر نیک لوگوں کی اور پھر کوئی تحجد پڑھنے والے الگ اور پھر فلان نے ایک کام کرنے والے اور فلان نے ایک کام کرنے والے الگلہ اُن کے بھی گروپ بنیں وَسِقَالَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَا جَنَّتِ زُمْرَا اور لے جائے جائے گا اَلَّذِينَ اُن لَوْمُكُوْ اِتَّقَوْ رَبَّهُمْ جو اپنے رخ سے دھتے رہے اِلَا جَنَّتِ جَنَّتِ کی جانب زُمْرَا جماعتیں جماعتیں بنا بنا کر وقت وقت بنا کر حَتَّى اِذَا جَابُوْحَا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہاں اس کے پاس اس کے پاس جنت کے پاس تو جہنم کے لئے اوپر کیا گزر آیا تھا کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے فُتِحَتْ تَقْوَابُحَا اچانت اس کے گیٹ کھلیں گے اور اندر کا وہ دیکھیں گے کیا حشر ہے اللہ اکبر اللہ بچائے اس کے مقابلے میں ایمان والے جنت کے گیٹ پر پہنچے تو قرآن نے کہا نہیں بَفُتِحَتْ تَقْوَابُحَا بَفُتِحَتْ یہ واو زبردست ہے اور اس کے گیٹ تو پھیلے سے ہی کھلے ہوئے ہیں انتظار میں ہیں حضور کب نہیں ہیں پہنچیں گے کب سے گیٹ کھول کر کے انتظار کر رہے ہیں مُفَتَّحَتَ اللَّهُمُ الْأَبْوَابُ ابھی پیچھے گزرہ سور 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 میں نا کہ اس جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں پریزداروں کے لئے اور عربی کا ایک اور بڑا عجیب انداز ہے لکھنے والے بچے سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے کہ جس طرح کئی چیزیں ایک اٹھی بیان کرنی ہونا تو ہم کہتے ہیں بھئی کون کون آگے تو کہتے ہیں راشد ماجد ساجد اکامد اور اقت الرحمن آئے یہ اصل میں انگلیش کا طریقہ ہے کہ فنایا فنایا اینڈ فنا تو لاشٹ میں لگاتے ہیں واؤ اردو پہ بھی بیسک کرنے لگے ہیں عربی کا یہ انداز نہیں ہے عربی میں کیا ہے جب کوئی چیز کی کٹھی بیان کی جاتی ہے تو سات چیزیں بیان کرتے ہیں اس کے پہلے باؤں ہی لگاتے ہیں جب آدمی چیز آتی ہے اس سے پہلے باؤں ہی لگاتے ہیں مثلا اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والوں کی صفات بیان ہی کتنے ہو گئے ہیں سات یہاں تک باؤں آیا نہیں آیا اب آٹھویں سے پہلے باؤں آیا جب اس طرح چیزیں آتی ہیں ساتھ تک باؤں نہیں لگاتے ہیں آٹھویں سے پہلے باؤں لگاتے ہیں اس کو باؤں سمانیاں کہتے ہیں اوپر جو جہنمی پہنچے تھے جہنم میں اس کے گیٹ کتنے تھے ساتھ تھے اس میں باؤں کی ضرورت نہیں تھی یہاں باؤں لگا اشارہ کر دیا جنت کے گیٹ کتنے ہیں آٹھ گیٹ ہیں جنت کے آٹھ گیٹ اور جہنم کے ساتھ گیٹ ہیں گفتی حد دبواہ بہا اور کھلے ہوئے ہیں اس کے دروازے پہلے سے ان کے لئے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُوْا اور ان سے کہیں گے خَزَنَةُوْا جنت کے سپرنٹنٹ جنت کے چوکی دار جنت کے پہلے دار جو بھی آپ لئے سے استعمال کریں شیاء صاحب کا ترجمہ در جنت کے دروہے اس کے سپرنٹنٹ اس کے چوکی دار اس کے پہلے دار کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم کو سلام بنا ہم لقصہ ہے جب کوئی باہر سے آتا ہے سلام ہو کرے گا کہ ہم اندر والے کریں گے سلام علیکم باہر والا سلام کرے گا لیکن جب کسی کی اہمیت ہو تو اندر والے اس کو موقعی نہیں دیتے بڑھ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اور سر انعام میں ہے غریبوں کے لئے ابو جہل وغیرہ کہتے تھے ان غریبوں کو مجلس سے اٹھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے قرآن پاک نے کہا اِذَا جَا بُوْكَا جب یہ آپ کے پاس آئے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آپ ان کے سلام کا انتظار نہیں کرنا اللہ کے مزدیک ان کی ایسی حیثیت ہے کہ آپ ان کو پہل کیجئے سلام کرنے اللہ حکرہ وہ کہہ رہا ہے ان کو مجلس سے اٹھاؤ اللہ نے فرمانی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَتَبْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ آپ کہیے ان کو سلام تو یہاں جب جنت میں پہنچیں گے تو جنتیوں کو سلام کرنے کم موقع ہی نہیں دے گا جنت کا سپرند وہاں کے فرشتے اُدھر سے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ خُشْ رَحُو طِبْتُون ارے تم بہت اچھے رہے اوہ مزے کے لوگ رہے تم بچ گئے ہم یا ہوگے تم بھی داخل ہو جو جنت میں مگر گیٹ کے اوپر ہی مزدہ گیٹ کے اوپر ہی خوشخبری خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں نکالے نہیں جاؤ گے اللہ بر بر عیسیٰ کو پھر پڑھو وَسِيقَا لَّذِينَ اتَّقَوْ اور لِجَایَا جَائِگَا اللَّذِينَ اُلَّوْمُ وَإِتَّقَوْ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہ ہم اپنے رب کا الالجنہ جنت کی جانت زمارہ جماعتیں بنا بنا کر کے حتی الہ جاؤ ہا یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ہاں اس کے پاس وَفُتِحَتْ تَقْوَابُ ہا اور اس کے گیٹوں کے لئے پہلے سے ہی کلے ہوئے ہیں یہ سارے پہلے کے معنی وَاو کے وَقَالَ لَهُمْ اور کہیں گے لَهُمْ ان سے خزنت ہو ہا اس کے پہلے دار اس کے چوکی دار اس کے ذمہ دار سُبْرِنگرن سلام علیکم سلام ہو تم کو فَسْسَلَامُ عَلَيْهُمْ جنت والوں کی یہی سب سے بڑی نیامت سوری حسین میں گزریتی نا کیا کریں گے آپ اس میں ملیں گے تو سلام اور پھر فرشتے ملیں گے تو وہ بھی سلام اور سب سے بڑی بات کہا سلام قولا مِن رَبِّ رَحِيم رَبِّ رَحِيم کی طرف سے بھی سلام فَدْخُلُوْهَا طِبْتُ تم بڑے مزے کے لوگ وہ بہت اچھے ہو فَدْخُلُوْهَا داخل ہو جو جنت میں خالدین اس حال میں کہ ہمیشہ رہو گے اللہم مرزقنا اللہم مجعلنا منہم اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے ہم گیٹ پر پہنچیں یہ دنیا کی باتیں یاد کریں اور اللہ سے یہی امید کرنی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں مگر اس کے کرم کی امید ہے وہ ضرور ہمیں پہنچائے گا ہماری ملاقات بھی ہوگی ہم ان باتوں کا تذکرہ بھی کریں گے کہ دنیا میں کہیں بیٹھے تھے وہاں مذاکرہ کر رہے تھے اللہ نے ملاقات نصیب کر دی میاں محمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ جزائے شاید دے اور اللہ دے جس چیز دیتی لوڑا ہے چڑھی ہے اور ایک دن لب دی جس چیز کے پیچھے آدمی پڑ جائے کبھی نہ کبھی تو ملے گی جنت بھی انشاءاللہ ملے گی دنیا میں کچھ سر یہی باتیں ہوتی ہیں ایک آدمی جدہ میں رہتا ہے وہ اتفاق سے باپ دادا ہماری زبان بولتے تھے وہ تو پھول گئے اب پڑوز میں پنجابی بولتے ہیں تو اس نے کہیں وہ میری بات سنی ہماری زبان میں تو کہتا ہے بس میں نے تیہ کر لیا کہ اس گول میں سے میں نے ملنا ہی ملنا ہے کہاں ملیں تو میں عمرہ کرنے کے لیے گیا اس نے وہ خوٹو کے کہا ایسے آگئے اب تم ایسے السلام علیکم میں نے کہا بھی یا ہے تو کہ اسرائیل تو نہیں روح کبھ کرنے کے لیے اور اس نے کہا جنا بڑا انفرہ سفر کر کے آئے میں نے کہا کہاں سے آئے کہاں دو سار سے میں نے کہاں اس مولی سے تو میں نے ملنا ہی ملنا ہے میں نے کہا سوال اللہ اللہ ایسے ملاقات کرا دے تو پھر اور حرم کی بات بکل اجیب ہے وہاں عجیب لوگ گم ہوتے عجیب ملتے ہیں کیسے گم ہوتے اس کا نہیں کی پتا ملتے کیسے اس کا نہیں پتا دے ادھر کھڑے ہو یہیں بندہ گھن گیا دھر دیتی ہے میں تو یہیں کھڑا ہوں تو نظر کیوں نہیں آگا تھا تو کہاں یہ اللہ کی شاہ جس طرح حرم میں اللہ بلا دیتا ہے اللہ ہم سب کو جنت میں بلا دے اس سے کیا مشکل ہے بے شک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اگر اس کے کرم کی امید ہے اور اس کو اکیلا مانتے ہیں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں کم سے کم ایک چیز کا تو ہم خیال رکھتے ہیں اللہ کا شکر عطا کریں گے الحمدللہ تمام تاریف اللہ کے لئے ربا تیرا شکر اللہ صدقنا جس نے سچ کر دکھایا نا ہمارے ساتھ وعدہ اپنے وعدے کو وعورتن الارضا اور جس نے وارث بنا دیا ہم کو الارضا زمین کا یہ کونسی زمین ہے جنت کی زمین الحمدللہ تمام تاریف اللہ کے لئے اللہ تیرا شکر اللہ صدقنا جس نے سچ کر دکھایا نا ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدہ ہم اپنے وعدے کو جو وعدہ کیا تھا دنیا میں وہ سچ کر دکھایا بخاری کی حدیث ہے عظیر معاہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنے گدے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی صاحب عرب کے گدن کو گدا نہ کہو یہ ہند دے عرب کے گدے بھی وہ حمار ہیں تو ہم نے کہا عرب کا ترجمہ تو گدے آئے نمائے نہیں یہ گدے ہیں وہ کتنے بڑے ہوتے ان پر دو آن بھی بیٹھ سکتے ہیں شنانچہ حدیث موجود ہے بخاری کی روایت ہے حضرت آگے لیتے ہیں آپ کے گدے کا نام عفیر اور حرم دماز کو پیچھے بٹھایا اور آپ نے فرمایا معاہ جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے حرف کیا اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں کسی اور کی نہ کریں اور بندوں کے اوپر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے فرمایا بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کو عذاب نہیں دے گا انہوں نے کہا اولا مبشر کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں فرمایا خوشخبری ابھی منت سناو فیت تکیلون لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے پھر کہیں گے بھئی جنت میں تو جان نہیں جانا ہے نہیں نہیں ابھی ان کو محنت کرنے دو اس لیے کہ جنت میں بڑے درجے ہیں سو درجے ہیں آپ نے فرمایا ایک ایک درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا یہ محنت کریں گے تو اچھا درجہ پائیں گے جس طرح لو بیٹھ جائیں گے بھروسہ کرنے ہوں گے کہ جنت مل گیا آپ کیا کرنا ہے آئے صدق اللہ نے صدق دکھایا ہم کو وعدہ ہو اپنا وعدہ یہ وعدہ کہ میں تمہیں جنت دوں گا وَأَوْرَزَنَ الْأَرْضَ اور اس نے وارث بنایا نا ہم کو الْأَرْضَ زمین کا وارث بنایا زمین سے مراد کون سے زمین جنت کی زمین مگر کیسا وارث بنا دنیا میں آدمی کتنا بڑا ہو اور تب بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں ویزے کی مسئیبت پاسپورٹ کی مسئیبت اور ہٹو بچو اور کیا کیا مسئیبتیں مگر جنت کیسی ہے نَتَلْ بَقْوَوْ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُنَشَا نَتَلْ بَقْوَوْ ٹھکانا بناتے ہیں گھر بناتے ہیں ہم مِنَ الْجَنَّتِ جنت میں حَيْسُنَشَا جہاں ہم چاہتے ہیں کوئی روک نہیں کوئی ٹھوک نہیں جہاں جاؤ جہاں جانا چاہو اتنی بڑی جنت کہ سب سے کم بندے کو جو جنت ملی وہ اس دنیا سے ساتھ گناہ پڑی تو آپ فرمائیں گے کہ اتنی بڑی جنت میں آدمی گھومے گا کیسے وہاں جائے گا کیسے آج انسان راکت بنا رہا ہے جو کہی سے کہی پہنچتا ہے تو اللہ کے ہاں سے جو سواری ملے گی ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ کے ہمیں انہیں سمجھایا ایک صحابی یہی آس کرنے لگے اتنی بڑی جنت میں گھوموں گا کیسے فرمایا تجھے ایک گھوڑا ملے گا ایک لمحے میں تو ادھر سے ادھر جائے گا تو ایک خیمے میں بیٹھے گا اور خیمہ کتنا بڑا ہوگا تقریباً یعنی آج کے حساب سے مان لیئے کہ ڈیڑھ سو کلومیٹر کے قریب لمبا اور تقریباً کوئی اسی کلومیٹر کے برابر چوڑا لیکن فرمایا اس کونے سے اس کونے میں تجھے اس طرح نظر آئے گا جس طرح تُس سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں تیرے غلام اور بھن اور تیرے خادم اس طرح دوڑ رہے ہوں گے اتنے خوبصورت جیسے پکھرے ہوئے موتی اور اسی خیمے میں تیرے اہل خانہ ہوں گے کوئی ادھر بیٹھا ہوا کوئی ادھر بیٹھا ہوا اللہ فرماتا ہے اوہ کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا اور سنو وَتَرَ الْمَلَائِكَتَ اور تُو دیکھے گا فرشتوں کو حافینا من حول العرش حافینا گھیرہ جمائے ہوں گے عرش کے ارد گرد اور ابھی اگلی صورت میں آئے گا کمیں کچھ عرش کے اٹھانے والے ہیں اور کتنے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ ابھی تو چار فرشتے ہیں لیکن سورِ الْحَاقَ میں آپ پڑھیں گے کہ نہیں اس دن کتنے فرشتے ہوں گے آٹھ فرشتے مگر وہ ہیں کتنے ایک فرشتے کے کندے سے دوسرے فرشتے وہ ایک فرشتے کے دو کندوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا زمین اور آسمان اس سے زیادہ دو کندوں کا فاصلہ ہے تو باقی جسم کتنا بڑا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے اللہ اکبر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور لے کر کے کھڑے ہیں سور کیا ہے اینسین کی طرح ایک چیز ہے اور فرمایا جب سے کائنات بنی اور اللہ نے ان کو حکم دیا وہ دونوں ہاتھوں میں لیے اس طرح کھڑے ہیں اور ٹک ٹکی باندے اطلاع کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کم حکم آئے تو میں اس میں پھوک ماروں بیل بچیں اور سب کے سب مر جائیں تو آپ نے فرمایا جانتے ہو سور کا موں کتنا بڑا ہے اس کا قطر کتنا ہے کا جتنا زمیر اور آسمان کے خلا ہے اتنا اس کا قطر ہے اللہ اکبر وہ کتنا بڑا سور ہے جس سے ایک تھونک نکلی اور سب کے سب ختم لیکن اس در کیا ہوگا سب سے اونچے مقام کے فرشتے چار فرشتے اس کے بعد جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اس کے بعد کون سے جو عرش کے ارد گرد ہیں بطر البلائکہ کا اور تو دیکھے گا فرشتوں کو اس دن حافینا گھیرہ جمائے ہوئے ہوں گے حلقہ بادے ہوئے ہوں گے گھیرنے والے ہوں گے من حول العرش عرش کے ارد گرد یسبیحو نبی حمد ربیہم وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے یعنی ایک تو سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے دوسرے الحمدللہ تمام تعریفی تیرے لئے ہیں وَقُدْ يَبَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور لوگوں کے درمیان یوں انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور جب سارے قوم نمٹ جائے تو آخر میں انسان کیا کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہا جائے گا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفِ اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کا پاننے والا ہے اس نے کائنات بنائی اور اس نے کائنات یہ سجائی اور اس کے بعد اس نے اس کائنات میں انسان کو بیدا کیا اور اس نے اس کو فنہ کیا اور اس نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اس سے لگی ہوئی اگلی صورت کو تھوڑا سا مضمون آج ہی پڑھتے ہیں کیوں؟ ہم کو پتا چلے کہ کس طرح ایک صورت میں جہاں بات ختم ہوتی ہے دوسری صورت میں وہیں سے بات شروع کر دی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم سب سے پہلے تو یہی آئے اس صورت کے شروع میں کیا تھا حامین شروع میں نہیں تھی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم تھا اور میں نے کہا کہ ایک ہی لفظ بدلے گا یہاں پر علیم ہے اس کتاب کا اتار جانا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے کون ہے اللہ العزیز جو غالب ہے العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے وہاں فرمایا تھا حکیم اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور یہاں فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے شروع میں حامیم آئی یہ تو حروف مقتعات ہیں اور میں نے سور یاسین کے شروع میں ان کی تفصیل سنا دی لیکن یہ ساتھ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آئی ہیں اور بسا وکان میرے اور آپ کی آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ملا کر رات کے وقت میں تلاوت کرتے تھے اور علامہ سیدی رحمت اللہ علیہ جلال الدین سیدی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ یہ ساتھوں صورتیں یکے بعد دیگریں ناظر ہوئی ہیں بلا فصل یعنی ان کے نزول میں کوئی اور صورت شامل نہیں ہے بیچ میں کوئی اور صورت ناظر ہو گئی ویسا نہیں ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری اور مضمون بھی ان سب کا ملا جلا مگر زبردست انداز دوحید کا رسالت کا قرآن کی صداقت کا اور آخرت کا اور گناہوں کے اوپر دانت ٹپٹ کا کیا عجیم انداز ہیں اور اس صورت میں جہاں بارہ ساتھ موئی تھی وہیں سے یہاں میں شروع ہو جائے گی کیا وہاں دولوں نقشہ ہم نے دیکھی اللہ تعالیٰ کے اے اللہ تعالیٰ کی فیصلے کا نقشہ وہ ظالمین کو سزا دیتا ہے چلاؤ جہنمین تو جہنم میں جاؤ دوسرا نقشہ دیکھا نیک و کارن کو جنت میں بھیجتا ہے ان سے بھی لگزشیں ہوئیں گناہ ہوئے کون دول کا گلاہ ہوئے ہر ایک سے گناہ ہوئے مگر موٹی بات دیکھئی گئی وہی توحید کو مانتا ہے ہاں توحید کا قائل ہے رسالت کو مانتا تھا آخرت کو مانتا تھا چلو جنت میں موٹی موٹی باتیں دیکھئی گئیں اس لحاظ سے اللہ کی سفار بھی کتنی ہیں غافر الدم بھی پہلی صفت ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ اکبر قابل التوبی وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اے ایمان والو گناہ ہو گئے ہیں معافی مانگو اللہ سے توبہ کرو قابل التوبی وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن دوسری طرح نافرمان جو ظلم سے باز نہیں آتے شرق و کفر سے باز نہیں آتے ان کو بھی اگاہ کیا شدید العقابی سخت سزا دینے والا ہے شدید العقابی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے اور جب وہ سزا دینے پر آئے تو کوئی بھاگ کر جان مچا سکتا ہے کہ توب بڑی طاقت کا مالک ہے کون اسے بھاگ سکتا ہے کون اسے جان چھڑا سکتا ہے لا الہا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائم اللہ ہو سوائے اسی کے علیہ المصیر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے یہ اوپر کا منظر دیکھا جنت اور جہنم کا کیا سمجھے اس سے کہ کہیں بھاگو کہیں جاؤ کدھر بھی جاؤ کچھ بھی بنو مگر آخر میں جانا اسی کے پاس ہے محمد رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں بار بار بڑی گہری کتاب ہم کی خیرات کشمیری کیا سمجھے گے مگر تصوف پر زبردست کتاب ہے جے تو یاد سجنو ملنا تم اللہ گل سجن دی اگر ملنا اللہ سے ہے دوست تیرا اللہ ہے اگر تجھے اس سے ملنا ہے بات اس کی مال ہے اگر نہیں مالے گا جے تو مرضی اپنی کرنی تاں پھر گل نہیں بڑھنی پھر کیسے بات بنے گی اپنی مرضی کوئی طریقہ ملاش کر کے بھاگ جا اللہ کی ازالت بھی نہ جا بھاگ سکتا ہی کہاں جائے گا ویلی ہی المصیر اور اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے یہ قرآن کا مضمون ایسا جو دلوں کو چیر دے دلوں کی داروں کو حلا دے دلوں کی سوائدہ قلب میں داخل ہو جائے دلوں کے اندر گھس جائے مگر ہیں کچھ لوگ جو قرآن کی مخالفت میں وہ باتیں کرتے تاں کہ آیتوں کے اثرات زائل ہو جائیں اور دلوں پر اثر نہ ہو سکے ما یجا دلوں نہیں جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں اِلَّا الَّذِينَ قَفَعُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا واللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑے کا کیا مطلب ہے خود حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عقباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگر ان سے پوچھا کے جھگڑا کرنے کا کیا مطلب ہے فرمایا آیتوں کے اُلْتے مانا کرتے ہیں اور ان کی مزاق کرنے کے لئے لوگوں کے دنوں میں اللہ کی عذاب کی حیبت کو کم کرتے ہیں اُلْتے مانا کیسے کرتے تھے مثلا قرآن پاک میں آیا سترم پارے میں سورہ اِنبیاء کے آخری رکوم ہے تم دی اور جن کی تم پوچھا کرتے ہو یہ سب کے سو جائیں گے جہنم میں تو اس کے بار عبداللہ بن زبعرہ مکہ نے بڑا مشرق تھا اس نے تاریہ بجائی اس نے کہا وہ مزا آگیا گھبرا ہوا انہوں نے کہا کیوں نہ گھبرا ہیں پیدا دیکھو محمد نے کہہ دیا تم بھی اور جن کی تم پوچھا کرتے ہو سب جہنم میں جائیں گے عیسائی تو عیسال اسلام کی پوچھا کرتے ہیں اور یہودی تو زیر علیہ السلام کی پوچھا کرتے ہیں اس کا بطلب کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے جب وہ جائیں گے ہم بھی رہ جائیں گے وہاں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور پرانے پاک کی دوسری آیت ناظر ہیں ورنہ انداللہ دین سبا قتلاہم الحسنہ وہ لوگ جن کے لئے پہلے سے بات تہہ ہو چکی ہے ان کو تو اس کی بھنک سے ان کو تو اس جہنم کی آہد سے بھی دور رکھا جائے گا ہم نے ان کے لئے کیا بات کہی یہ ان پتھروں کی بات ہے جب کو تم پوچھتے ہو مزرگوں کی بات نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے آگے آئے گا پچیس میں بارے میں فرمائے کیا ہو گیا تیری قوم کو جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تھا تو اقتم یہ سیٹریاں بجاتے ہیں اور تعلیوں مارتے ہیں یہ دادیاں اور سیٹریاں کیوں بجاتے تھے اسی لئے کہتے تھے کہ اچھا ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے جو پتھر کے خدا ہیں گے جہانم میں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں پھر وہ بھی چلے جائیں گے پھر حضرت مرگیر میں چلے جائیں گے پھر وہ صاحب علیہ السلام بھی چونکہ یہ حضیوں میں سے کچھ ہیں جو ان کو پوچھتے ہیں کوئی بات نہیں پھر ملچن کر کے رہ جائیں گے یہ طریقہ تھا ہم کا جھگڑا کرنے کا میں نے اس طرح کیوں سمجھایا اگر آگ بھی کوئی قرآن پاک کے انداز سے اس طرح باتیں نکالتا ہے جھگڑے پیدا کرتا ہے یعنی کنفیوجن پیدا کرتا ہے آج کی زبار میں شک پیدا کرتا ہے قرآن پاک کے بارے میں حضرت عاشہ صدیقہ کی روایت ہے فرمایا تم قرآن کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا اس لئے کہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتا کافروں کا کام ہے تم سے پہلے لوگ اس لئے حضرت ہو گئے اس لئے کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں جھگڑا کیا تھا آج کیسا جھگڑا کیا جا رہا میں بتاتا ہوں آپ کو کہتے ہیں جی دیکھو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے تو قرآن پاک میں ہے اس تعینوں کے سبری والصلا نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو سبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو ہم پوچھتے ہیں کہ نماز خدا ہے کے غیر خدا ہے سبر خدا ہے کے غیر خدا ہے یہ تو غیر خدا ہے اس سے کیوں مدد حاصل کی گئی اب جھگڑا کیا پیدا ہوا کہ سور فاتحہ میں تو ہم نے پڑھا تا یا کا نابد و یا کا نستائی اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب اسی قرآن میں آگے آگیا کہ نہیں نماز سے بھی مدد مانگ لو سبر سے بھی مدد مانگ لو لانا کہ نماز اور سبر سے مدد مانگنے کے یہ بدل تھا وہ تو یہ مطلب تھا کہ نماز پڑھو اور پھر اللہ سے مدد مانگو سبر کرو اور سبر کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے اسے مدد مانگو لیکن ٹیڑے مانگ کیے گی پورو یہ جو ٹیڑے مانگ کرتے ہیں یہ ہی جھگڑا کرنا ہے ماں یچا دینو نہیں جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں ان اللہ دینہ مگر وہ لوگ کفارو جنہوں نے انکار کیا تو جب جھگڑا کرتے ہیں تو ان پر خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا اور سب سے بڑی بات یہ بھوکے کیوں نہیں مرتے ان کی فیکٹریوں کیوں چلتی ہیں ان کی دکانیں کیوں چلتی ہیں فلا یا غرور کا اے میرے حبیب دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو تقلب ہم ان کا آنا جانا فی الپلاد ہی شہروں میں فیکٹری ہے دکان ہے بہت بڑا شوروم ہے نہیں تھی آج تو مار ہے اس میں سو دکانیں ہیں تو چکر کاٹتا ہے چکر مارتا ہے بازار میں جاتا ہے بڑے آگے پیچھے لاؤ لشکر ہٹو بچو بابو جی آ رہے ہیں اس سے تم دھوکے میں نہیں پڑ جانا کہ یہ خدا کے غدار ہیں مگر ان کو مال کو مل رہا ہے فرمایا یہ قربانی کے بکرے پالے جا رہے ہیں یہ نئے نہیں قدبت قبلہ ہم تو منوحین یہ کون سے نئے ہیں ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم اس سے بڑے بڑے پسیٹھ تھے وہ بھی اسی طرح بازاروں میں گھومتے تھے ان کا کیا حشر ہوا ان سے پہلے چھوٹا کہا تھا نو علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے دین کو واللہ خضابو اور بہت ساری پارٹیوں نے اللہ کے دین کو جھوٹا کہا تھا میں باہد ہم ان کے بعد کتنا جھوٹا کہا بڑے اہم بات وحمد کل امت ہر دور کے نافرمانوں نے ہر دور کے امت نے امت سے مراد نافرمان لوگوں نے پکا ارادہ کیا تھا بی رسول ہم اپنے رسولوں کے بارے میں کیا لیا خدوہو کہ رسولوں کو پکڑویں ان کو دین کے کام نہ کرنے دیں گرفتار کرنے کی کوشش کی ان کو کام مت کرنے دو ان کے راستے میں رکاٹے ڈالو ان کو گرفتار کر لو ان کو بند کر لو لیکن ہر دور میں بند کرنے والے ہی بند ہو گئے مارنے والے ہی مر گئے اور اللہ کا مشن کامیاب ہو گیا نو علیہ السلام زندہ رہے ایمان والے زندہ رہے ان کا دین زندہ رہا اور نافرمان سب کے سب کیسے مرے ان کے لئے کوئی رونے والے نہیں گا اللہ تعالیٰ پھر واپس اس مضمون کی طرف کہ جو لوگ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں آئیتوں کا مزاق اڑھاتے ہیں ان کی دکانیں کیوں چلتی ہیں ان کی فیکٹریاں کیوں چلتی ہیں ان کے شوروں کیوں چلتے ہیں ان کے بڑے بڑے مالس کیوں چلتے ہیں دھوکہ نہیں کھانا ان کو ڈیل دی جا رہی ہے کیسے جس طرح قوم نو علیہ السلام کو دی گئی تھی جس طرح مہمعات کو دی گئی تھی جس طرح فیرون کو دی گئی جس طرح قارور کو دی گئی وہ سب کے سب کیسے تھے ہر ایک نے سوچا تھا کہ میں رسول کی زبان کھنے چلوں پکڑ لوں یہ ہماری مخالفت کرتا ہے ان کو بات نہ کرنے دوں لیکن اللہ نے ان کو ایسا کرنے کی طاقت نہیں دی عجیب اللہ کی طرف سے سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اکیلے فیرون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے سب کو کہتا ہے مار دیں اس کو مگر مارنے کی حمد نہیں کرتا ہے اس کے لوگ اس کو چلاتے تھے سارے یہ تو آپ تو بھاس بھی نہیں ڈالتا ہے آپ اس کو پوچھو کیا آپ تو کچھ اڈر ہی نہیں جاری کرتے اس کے لیے تو وہ کیا کہتا تھا ضرور نہیں اخت الموسیٰ وہ مجھے چھوڑو میں مار دوں گا موسیٰ کو مارتا کیوں نہیں مار نہیں سکتا تھا یہ اللہ کی طرف سے غیب کا امتظام ہوتا ہے آپ سوچو نا جو آپ اجہد ایک ہزار کا لشکر لے کر بدر جا سکتا تھا وہ حضور پر مکہ میں کیوں نہیں حملہ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا یہ اللہ کی طرف سے غیب سے سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے فقیفہ کا پھر کیا ہوا وَجَادَلُوا بِالْحَن بَاطِلُوا اور انہوں نے باطل طریقے سے جھگڑا کیا لِيُدْعِدُوا بِهِ الْحَقِّ تاں کہ اس باطل طریقے سے حق کو ہرا دیں حق کو شکست دے دیں سچے دین کو ہرا دیں ستا اور لفظی مَنَا اَيُدْحِیدُوا بِسْلَا دیں اس کو گرا دیں مطلب ایسی بحثیں کی قرآن کے بارے میں ایسے اعتراض کیے سیرت کے اوپر ایسے اعتراض کیے لوگوں کو لگتا تھا کہ اب سچا دین نہیں چلے گا لیکن اللہ نے ان کے گھروں کے اندر ان کی اولان کو امان عطا کیا کیا بات ہے ابو جیل کیسی کیسی تقریبیں کرتا تھا اس کا بیٹا اکرمہ ایمان لائیا اور سب سے بڑا مقرر مکہ والوں کا جس پر ان کو ناز تا سہیر بن عمر سلیہ ہدیبیہ میں جب سلال دکھوا رہا تھا اس کا اپنا سکھا بیٹا لخت جگر حضرت ابو جندل جن کو گھر میں باندھ کر آیا تھا بیڑی اسے وہ کسی طریقے سے بیڑیاں چھڑا کر کے مکہ کے نچلی طرف سے آئے اور اسی طرح لڑھ کھڑاتے ہوئے گھدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے یہ اللہ کے دین کو ہرا سکتے ان کی بات تو ان کی اولاد بھی نہیں مانیں گے ان کی بات تو ان کے رشتے دار نہیں مانیں گے لیو تحیدو بہی تاکہ وہ حرادیں شکست دے دیں الحق کا سچے دین کو فاہلتو ہم تو میں نے انہیں کو پکڑ لیا پھر لازم نے لیل دی ہوئی تھی پہلے فکی فکا نعقابی تاریخ پلٹ کر کے دیکھو کیسی رہی میری سزا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَلِكَ وَرِسِتْرَا حق کا پکی ہوں گی قَلِمَةُ رَبِّكَ تیرے رب کی بات عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں پر جنوں نے کفر کیا اَنَّهُمْ مَسْحَابُ النَّارِ کہ وہ جہنمی ہیں اس کے مقابلے میں ایمان والے قیامت موت کے وقت ان کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ موتا میں جو صحابہ شہید ہوئے لیکن یہ دیکھو اس سے بڑا قیان قوت کا ثبوت ہوگا پورے نو نہیں نہیں آج کی روڑ سے گانہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ میں اور موتا کے مقام میں اور کم سے کم اس دور کا جو سیدھا راستہ تھا اس کا بھی ساڑھے سات سو لکھا گیا اتنا دور کا فاصلہ ہے وہاں سب سے پہلے شہید ہوئے حضرت زید پھر شہید ہوئے عبداللہ بن روحہ پھر شہید ہوئے حضرت جعفر پھر شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن روحہ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر آپ ایک نے جھنڈا لے لیا اپنے ہاتھ ہمیں تلوار لے لی اللہ کی تلوار نے ایمان والوں کا جھنڈا لے لیا بغیر حمیر بنائے ہوئے یہ بات آپ مدینہ میں سنا رہے ہیں اتنا فاصلہ ہے اس وقت میں کمیونکیشن کچھ نہیں ہے کوئی خبر آنے کا ذریعہ ہی نہیں لیکن حضرت جعفر کے گھر والے اے ان کی اہلیہ عدت میں بیٹھ گئیں ان کے بچے ان کے لیے رونے لگ گئے بلکل یقین ہے جو کچھ کہا گیا ہے اسی طرح ہوگا اور بلکل ایک ایک بات اسی طرح ہو رہی ہے جو آپ مدینہ میں بیٹھ کر سنا رہے ہیں ممبر کے اوقع آپ فرما رہے ہیں بیٹھ کے پرتے حیرات ہیے گئے پر اللہ مجھے دکھا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب وہاں کیا ہو رہا ہے اب وہاں کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ کہے ہیں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ قَلِبَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ بَاد پکی ہو گئی میں کہہ رہا ہوں حضرت خالد رضی اللہ تعالی جن کے گھر والے کے والد کیا کہتا ہے سارا مکہ مان جائے مگر میرے خاندان کا کوئی ایمان ملائے گا حضرت خالد بہا مجھے ہوئی اللہ اکبر قَذَلِكَ اسی طرح حققت قلیمت ربِّك تیرے رب کی بات پکی ہو گئی عَلَى الَّذِينَ كَفَرُمْ اُن لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ کہ وہ جہنمی لوگ ہیں بات میں دوسری کیا انچارزہ کو پسل گیا ان کے لئے فرشتے آپ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا فرمایا جعفر کو اللہ تعالیٰ دو باتوں ریکارڈ دیئے گئے تھے اللہ نے ان کو جنت میں دو پر دے دیئے یہاں ایک بات فرمایی تھی حضور نے وہ کہنا چاہ رہا تھا ایک طب ذہن سے نکل گئی اپنے عمال کی نحصل سے آپ کی نیکیوں کی برکن سے ذہن میں آئی کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن ان کی یہ تمنہ بالکل نہیں ہے کہ وہ واپس ہمارے پاس آئیں اس لئے کہ اللہ کے ہم کو وہ سب کچھ مل چکا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو موت کے وقت میں فرشتے آئے قبر میں فرشتے آئے محشر میں فرشتے آئے وہ فرمایا دنیا میں فرشتے تمہارے لئے ایمان واپس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ دینے یحمیلون العرش وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں ابھی اوپر تذگیرہ تھا عرش کے ارد گرد والوں کا ومن حولہو اور جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کرتے ہیں ویکمنون بھی اور وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں مگر سب سے بڑی بات کیا ہے وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان واپس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل فرمایا جب کے لئے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے کیا کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ہر چیز کے اوپر تیرے رحمت چھائی ہوئی ہے وعلمان اور ہر چیز کو تُو نے اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے کوئی چیز نہ تیرے علم سے باہر ہے نہ تیری رحمت سے باہر ہے اب ہم کیا کہنا چاہتے ہیں فغفر تُو بخشش فرما لِلَّذِينَ تَعْبُوا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے توبہ کی مطلب تیرا علم ہے تُجھے معلوم ہے کون کون توبہ کر رہا ہے ان سب کی مغفرت فرما وَاتَّبَعُوا سَبِیْلَكَ اور ان سب کی بخشش فرما جنہوں نے تیرے راستے کی پیر بھی کی جو تیرے راستے پر چلے وَقِهِمْ عَضَابَ الْجَحِينَ اے خدا تُو جہنم کی عذاب سے بچا ربنا اے ہمارے رب وادخیلہم اور داخل فرما ان کو جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باہوں میں اللہ تی وعدتا ہم جس کا تُو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اور ان کو داخل فرما لیکن کوئی نیک آدمی بڑا نیک آدمی اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں گیا اور جنت کے اوچھے مقام میں پہنچ گیا مگر اس کو اس کے دوست نہیں ملتے ہیں اس کو اس کی اپنی ولاد نہیں نظر آ رہی ہیں اس کو اس کے والدین نہیں مل رہے ہیں اس کو اس کے بھائی نہیں مل رہے ہیں ایسے جنت میں اس کا کیا دل لگے گا وہ رشتے کہتے ہیں ہاں ہاں اس کے رشتے داروں میں سے دوستوں میں سے تعلق باتوں میں سے بھی سب کو جنت میں لے جا مگر کس کو وَمَنْ صَلَحَا اور جو صلاحیت رکھے مِنْ آبائِهِمْ ان کے باپ دادوں میں سے وَعَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں میں سے وَثُرِّيَاتِهِمْ اور ان کی اولانوں میں سے ان کو بھی جنت میں لے جا مگر جو صلاحیت رکھے تو آپ کہیں گے تو وہ تو اپنے انہوں نے صلاحیت سے گئے انہوں نے کیا کمال کیا اصطاد کا شاگدوں کا استادوں کا کسی دوستوں کا تو اے اللہ تو ان کو ان کے ساتھ ملا دے اور وہ سورِ تور میں آیا کہ ان کو کیسے ملائے گا پروردگار ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو تھوڑا نیچا کرے ان کو اونچا کرے نہیں ان کو اونچا کر کے انہی کے مرتبے میں پہنچا دے گا ان کی نیکی کی وجہ سے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے پروردگار اَنْتَ تُو اِنَّكَ بَيْشَكْتُ اَنْتَ تُو ہی تو اَلْعَزِيزُ غَالِبِ اَلْحَكِيمُ حِکْمَتْ وَالَا ہے وَقِهِمُ السَّيِّيَاتِ اے پروردگار ان کو ساری پریشانیوں سے بچا فرشتے دوئیں کر رہے ہیں وَقِهِمْ وَرْبَچَاتُو ہِمْ ان کو السَّيِّيَاتِ ساری پریشانیوں سے وَمَنْ تَقِسْ سَيِّيَاتِ اور جس کو تُو مچا دے پریشانیوں سے سییات کے مانا گناہ بھی ہوتا ہے برائیاں بھی ہوتا ہے لیکن اس موقع پر اس کے مانا پریشانی اور مصیبتیں کیوں آگے دیکھو وَمَنْ تَقِسْ سَيِّيَاتِ اور جس کو تُو بچائے گا پریشانیوں سے یومہِ دن اس دن تو وہاں پریشانیاں ہی ہیں فَقَدْ الرَّحِمْتَا ہو یقیناً تُو نے اس کے اوپر بڑا ہی کرم کیا بڑا ہی فضل فرمایا وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی تو بڑی کامیابی ہے اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی دعا کریں پروردگار ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمایا ان کے لئے فرشتے مائی کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار تو ہم بھی ہیں اور اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جس طرح ہمیں یہاں ہی کٹھا فرمایا اسی طرح اللہ ہمیں محشر میں کے ملاقات بسید فرمائے